ہالیلویہ پریز دلوڈ ہالیلویہ آپ سب کو جائمسی کی سب سے پہلے ہم پرمیشر کو دھنیواد دیں گے کہ پرمیشر نے ہمیں یہ افسر دیا کہ ہم پرمیشر کے بچن پر منان کریں اس کی مہیمہ کریں اس کی اراد نہ کریں اس سے پہلے ہم سب سے پہلے پرمیشر کو دھنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے اس کامل ہمیں بنایا کہ ہم آپ کی حمد و ستائش کر سکیں اور آپ کے وچن پر منان کر سکیں اور میں دھنیواد دیتا ہوں پاسٹر کپل شرمہ جی کا کہ پاسٹر کپل شرمہ جی کو پرمیشر نے یہ اگوائی دی کہ وہ اس بڑے کام کو جو کہ ایک بڑا کام ہے اس کام کو یہ افسر دیا کہ پرمیشر نے ان کو یہ کام کرنے کے لیے سو میں پاسٹر کپل شرمہ جی کا پرمیشر کے لیے دھنیواد دیتا ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں آپ کے ابشک داس کے لیے کہ پرمیشر نے ان کو بہت آشیز دے بہت برکت دے اور یہ سبھائیں جو جو صبح آٹھ بجے سے لے کر کے اور شام رات کو ساڑھے نو اجے تک ہو رہی ہیں پرمیشر نے ان کے من میں یہ بات ڈالی اس بات کے لیے ہم پرمیشر کو دھنیواد دیتے ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں اس چھوٹے گھرانے کے لیے اس گھرانے پر پاسٹر کپل شرمہ جی کے گھرانے پر پرمیشر کے آشیز رہے برکت رہے اور بہتائش سے وہ پرمیشر کی سیوکائی میں برتے چلے جائے اور اس چھوٹے گھرانے کو پرمیشر آشیز دے میں اپنا انٹوڈیکشن دیتا ہوں میں انوپم ڈیویڈ میری پتنیم شریمتی شبنم ڈیویڈ میرا بیٹا مارگیری ڈیویڈ جو ہمارے ساتھ ہم دو ستائش کرنے میں گٹار بجانا ہے میری بیٹی انوشکا شارون ڈیویڈ جو بچن پڑھنے میں ہماری سائتہ کرے گی سو پرمیشر ہمارے اس گھرانے پر اس نے بھی دیا کی ہے اور ہم کو سوالا اور اب تک اس کابل بنایا کہ ہم پرمیشر کے وچن کو شیئر کر سکے لوگوں کے ساتھ پرمیشر کے وچن کو پورے پریوار کے ساتھ مل کر کے اس کے وچن کو بتا سکے ہم دو ستائش کر سکے سو ہم پرمیشر کا بہت بہت دھنیوات دیتے ہیں اور میرے پریوں میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی سیوہ ہے اور ہم نے آگرہ مسیح منڈلی کے نام سے ایک ہماری سنسطہ ہے اور پرمیشر نے یہ افسر ہم کو دیا ہے کہ ہم دو ہزار گیارہ سے اس سیوہکائی کو ہم نے آرم کیا ہے اور اس سیوہکائی میں ہم پرمیشر کے ابھیشکت داسوں کو آگرہ شہر بلاتے ہیں اور پرمیشر کے اگوائی میں ابھیشکت داس آتے ہیں اور خدا کے کلام کو خدا کے بچن کو وہ آگرہ کی کلیسیا کو بتاتے ہیں پرمیشر کو سو میں پرمیشر کا دھنیوات دیتا ہوں اس چھوٹی سنسطہ کے لیے جو پرمیشر نے ہم کو یہ افسر دیا کہ ہم اس کو چلا سکیں آئیے اس سے پہلے کہ ہم بچن میں بڑھیں گے پرمیشر کے ہم تو ستائش کریں گے ہم پرمیشر کی ارادنہ میں جائیں گے اور پرمیشر کی ارادنہ کرنے میں میری پتنی میری شبنم ڈیویڈ ہم سب کی اگوائی کریں گی رہنمائی کریں گی سو باقی کا جو پرمیشر کی ارادنہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری اگوائی کریں گے پریز ڈیوڈ اس سے پہلے کہ ہم آرادنہ میں آگے جائیں تو آئیے ہم مل کر پرمیشر میں ہو کر ایک چھوٹی سے پراتنہ کریں گے دھنواد 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 پتہ پرمیشر ہمارے ایک مانتر پرمیشر ہمارے اونچے گڑھا ہمارے اونچے ستھان ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشر کہ براہ جی آپ نے ہمیں یہ افسر دیا کہ ہم آپ کی حضوری میں آپ آئے پتہ آپ نے ہم اسی یوں کے پھر آیا کہ ہم پرمیشر اپنے جیون سے آپ کے نام کی مہیم آوستو کی کر پا رہے ہیں سچ میں پتہ پرمیشر کہ آپ نے مانگنے سے پہلے ہمیں بہت سی چیزیں دے دی پتہ آپ ہمارے پتہ پرمیشر ہیں براہو کے براہو ہیں راجاؤں کے راجہ ہیں آپ دیالو پتہ پرمیشر سا شکتی مان اور ولم سے گوب کرنے والے ہیں آپ نے ہم صدح پرمیشر کیا پتہ پرمیشر کی اس کی پھار تک ہم نہیں پہنسکتے پتہ اور اسی پریم کی خاطر پتہ آپ نے آپ نے اکلاب پتر کو اس کلوری پروز پہ دے دیا اس کے اس بڑے ملیدان کے دورہ پرمیشر کے لبوں کے دورہ ہم سب انتہار پائے ہیں آپ کا دھنیوات دیتے پتہ سچ میں خداوات دیئے شمسیر ہم کوری مارا اوجاتی اتنی تھند ہے پتہ کہ آپ نے اپنے صور پہ ہمیں رجائے خداوات دیتے اور پرمشنوں آپ کا دھنیوات دیتے کہ آپ نے چھوٹے گھرانے کو یہ افسر دیا کیونکہ آپ نے شکت جن پاسٹ اپل شرمہ کے دورہ پتہ پرمیشر ہمیں پریدت کیا گیا کہ ہم آپ کے بچن کو آپ کی ارادنوں کو پتہ پرمیشر اپنے پریوار کے دورہ آپ سب لوگوں کے سامنے دے سکے تاکہ پتہ پرمیشر آپ کے نام کی گوائی اپنے جیون کے دورہ دے سکے کیونکہ پتہ پرمیشر آپ نے بچن میں ہمیں بتایا پتہ پرمیشر کہ پرمیشر میرا سائد رہا ہے اس نے مجھے سامن پھوچیا ہے تاکہ پتہ پرمیشر ہم اپنے جیون سے اس کا پورا پورا پرچار سنا سکیں مرند جاتی ہے سن لے کہ ہم سی کے موز سے چھڑائے گئے ہیں پتہ دنواد یتے پتہ پرمیشر آپ کی کروڑا کے لئے اور سچ ہوئے پتہ آپ یہ مہان کروڑا کا پھل ہے کہ ہم پٹھ رہی گئے دنواد دنواد دنوادی شراجہ حالیلویہ پراتھ ہم اتنی کرتے پتہ کہ جب ہمارا عراض نامے آگے بڑھتے ہیں پتہ ہمارے ساتھ مکتا آپ کا سیہاں سار ہمارے بیچ میں لگتے ہیں پتہ مردم سب پرمیشر ہمارا چھوٹا پریبار اپنے جیون کو یہ شراجہ اس کی پرمیشر آپ کے ہاتھوں پر دیتے پتہ آپ جیسے چاہتے پتہ پر بیشور ہمارے جیون کے دور آپ کے نام کی گوائی ہونے پر لگو جی ہماری سپرادھنا کو ہماری ارادنا کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہوئے سپرادھنا کو آپ کے پیارے پیٹیش مسیح کے نام سے بہت ہے آمین 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 پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ اور یہ آرادنا میں مانگے پڑھیں گے کی وجہ میں لکھا ہے کہ پرمیشر اپنے آرادھ کو بہت ڈھوڑتا ہے جو آدمہ و سچائز اس کی آرادنا کریں ہم آرادنا میں پڑھتے ہوئے آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہوں پربو کی آرادنا کریں اور ہم سب اپنے گھروں میں ہیں سو تنتر ہیں اپنا موں کھول لے کے لیے اور اس کا انگیقار کرنے کے لیے اور اس کا انگیقار کرنے کے لیے اپنے موں کو کھول کر پربو کی آرادنا کریں امین ہلیلویہ آرادنا ہو سچائی سے ہر ایک چیز جس میں ہو کار یا ہمارکی یا راکہ کریں یا ہمارا صاحب وہ ہے دینا جنگاری دینے والا جنگا کرتا ہاتھوں سے چھو کر آٹو اس کے پاس یا ہمارا صاحب وہ ہے دینا جنگاری دینے والا جنگا کرتا ہاتھوں سے چھو کر آٹو اس کے پاس رہتا اس کا لہو تو اس کے لے موسیقی 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 کیا منٹی تیرا دھنیواد کر سکتی ہے کیا وہ تیری سجائی کا پرچار کر سکتی ہے تو ہاں عزیزوں ہاں میرے پریوں جب تک ہم اس پرتھی پر جیویت ہیں تو یہ سمیں ہے کہ ہم اپنے جیون سے پربو کی مہمہ کرنے پائیں کیونکہ پربو نے ہر ایک جن کو توڑے دیئے ہیں وردان دیئے ہیں کسی کو ارادنا کا کسی کو وچن سنانے کا کسی بھی سیوہ میں ہے تو جس بھی سیوہ میں ہے ہم پربو کی ارادنا آپ نے جیون کے دارہ کرنے کا ربو جی ہم سب کی اگوگائی کریں اس کی آتما میں اور اس کی سامرت میں ہم بڑھنے والے بڑھیں آئیے ایک اور آرادنا گیت میں ہم آگے بڑھتے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 خون سے خریدا ہے اس کلوری کی کروز پہ پرمیشور نے خداونی شبہ سی نے اس کا مول دیا ہے اس کو ہم لوگوں کو خریدا ہے اور کتنی تکلیف اس نے جائی صحیح ہے کتنا تکلیف اس نے برداشت کی یہ میرے پریو لیکن شیطان ہم کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن ہم کس کے لوگ ہیں ہم پرمیشور کے ہیں کیونکہ پرمیشور نے ہم کو اپنے لہوک سے دام دے کے خریدا ہے ہاں میرے پریو سب سے زیادہ طاقت کس کی ہے سب سے زیادہ طاقت ہمارے خداون کی ہے ہمارے پرمیشور کی طاقت ہے میرے پریو اور ہم جانتے ہیں کہ سنسار کس نے بنایا ہے سنسار پرمیشور نے بنایا ہے شیطان کو بھی میرے پریو اس نے بنایا ہے لوسیفر کو بھی اس نے بنایا ہے اور جب وہ سورگ میں تھا پرمیشور کے ساتھ سنگتی میں تھا ہاں میرے پریوں وہ پرمیشور کی سیوا کرتا تھا بڑا جب اس کے جو پنک تھے جب وہ پنکوں سے اڑا کرتا تھا اور جب اس کے پنکوں کو کوچپ چلاتا تھا تو میرے پریوں اس سمیں ایک بڑی سندر سنگیت بستا تھا بڑا سندر سنگیت نکلتا تھا اور یہی میرے پریوں اس کا دھمن کا کارن بن گیا اور اس نے اس کے اندر یہ بھاونہ آ گئی کہ میرے ساتھ اتنے فرشتے ہیں میرے ساتھ اتنے فرشتے ہیں اور میرے پاس بہت سنگیت کی بڑی سامرت ہے لیکن میرے پریوں میرے عزیزوں یہیں اس نے گھمنڈ کیا اور وہ پرتی پر پھیک دیا گیا وہ پرمیشور کے ساتھ تھا لیکن جب اس کے اندر گھمنڈ آ گیا تو وہ پرمیشور نے اس کو سنسار میں بھیک دیا ہاں میرے پریوں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کے دھوارا وہاں سے نیچے سرک سے نیچے گرا دیا گیا میرے پریوں میرے عزیزوں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راج سنسار میں اس کا راج یہ ہے وہ بڑی چلاکی سے میرے پریوں وہ سنسار کے اندر راجے کر رہا ہے لوگوں میں وہ آکرشن ڈالتا ہے لوگوں میں بری بری باتوں کو چیز کا آکرشن دکھاتا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آکرشت ہو جائیں لیکن میرے پریوں ہمارا پرمیشور کیسا ہے سچا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور سچا ہے اور یہشو مسید ہی ہمارا سچا ہے یہ ہونا راجیسو سمجھا میرے ساتھ نکالیں اس کا چودہ ادھیائے اور اس کا چھے پت کیا کہتا ہے یہشو نے اس سے کہا مارگ اور ستے اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی پتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا پرمیشور مسید نے کہا ستے مارگ اور جیون میں ہوں میرے بینا کوئی پتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہاں میرے پریوں ہم بینا یہشو مسید کے سے نکلے ہوئے بینا ہم نہیں جا سکتے یہشو مسید کے بینا پتہ کے پاس اور شیطان کیسا ہے شیطان میرے پریوں جھوٹا ہے اور یہوں نے رچی سو سمچار اس کا آٹھ دیا ہے اور چوالیس پت کیا فرماتا ہے تم اپنے پتہ شیطان سے ہو اور اپنے پتہ کی لالساؤں کو پورا کرنا چاہتے ہو بھے تو آرم سے ہتھی آرہا ہے اور ستے پر ستھرنا رہا کیونکہ ستے اس میں ہے ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا تو اپنے سبھاوی سے بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتہ ہے ہاں میرے پریوں شیطان کیسا ہے جھوٹا ہے اور کیسا جھوٹا ہے کہ وہ جھوٹ کا پتہ ہے یعنی جھوٹ کا وہ پتہ ہے میرے پریوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سنسار میں لوگوں کو جھوٹی باتوں میں بہت آنند آتا ہے ان کا جیون جھوٹی چیزوں میں گزر رہا ہے جھوٹی شان جھوٹی ان کی سوچ وچار اور سارا کام جھوٹ پر چل رہا ہے میرے پریوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سنسا دیکھنے کا بہت شوق ہے لوگ پچلز دیکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں کہ اس میں کام کرنے والے سارے پاتر اور ساری کہانی ایک جھوٹ ہے ہاں میرے پریوں لیکن شیطان نے منوشے کے من کو فلم میں آکرشت کر دیا ہے وہ اس کی اور دھیان دلا دیتا ہے اور لوگ اس میں انوال رہتے ہیں پکچروں کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری کہانی جھوٹی ہے سارے ہی اور اس میں کام کرنے والے پاتر جو ہیں وہ سب جھوٹے ہیں میرے پریوں میرے عزیز ہو ہمارا پرمیشور پریشان ہے وہ کیا کرے پرمیشور کہتا ہے منوشے سے کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے پرمیشور کہتا ہے کہ یہ گھر یہ دنیا جو ہے تمہارا گھر نہیں ہے لیکن دوست کی عادت کیا ہے وہ شیطان کی عادت کیا ہے وہ کہتا ہے یہ پرتوی ہی تمہارا گھر ہے سورگ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں پرمیشور جو ہے وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ منوشے کو جو شیطان ہے وہ منوشے کو برگلا دیتا ہے منوشے کو منوشے کو بھٹکا دیتا اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہی تمہارا سب کچھ ہے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتا ہے یہ زمین میری ہے یہ گاڑی میری ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری چیزیں اور ہمیشہ جو ہے دوست جو ہے لوگوں کے منوں کو بھٹکاتا رہتا ان کو صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ یہ پرچوی تمہارا گھر ہے کس نے سرگ دیکھا ہے کون جانتا ہے سرگ ہے اور میرا پریوں وہ کہتا ہے کہ پرمیشر پہ وشواس مت کرو وہ کہتا ہے پرمیشر پہ وشواس مت کرو میرا پریوں ہم جانتے ہیں کہ اس پتی کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے آدھی ماتا ہوا کو بھی بہکا دیا تھا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ پرمیشر کہ تم ثبتو لینا ہو جائے میرے پیوں میرے عزیدوں وہ ہمیشہ سے بہکاتا ہے جھوڑ بولتا ہے اور اس نے سارے سنسار کو میرے پریوں مورک بنا رکھا ہے میرے ساتھ نکالیں گے پڑھنے کے لیے بھجن سہیتا اس کا چودہ دھیائے اور ایک پر کیا فرماتا ہے مورک نے اپنے من میں کہا ہے کوئی پرمیشر ہے ہی نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے گینوں نے کام کیا ہے کوئی سکرمی نہیں ہاں میرے پریوں وہ کہتا ہے کہ پرمیشور اور سورگ کوئی بھی چیز نہیں ہے پرمیشور کچھ ہے ہی نہیں ہاں میرے پریوں لیکن جو لوگ جو لوگ پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں پرمیشور کے کلام کو پڑھتے ہیں پرمیشور کی باتوں پر چلتے ہیں پرمیشور کے ساتھ سنگتی بنا کے رکھتے ہیں میرے پریوں وہ بدھیمان لوگ ہیں کون ہیں وہ بدھیمان لوگ ہیں میرے پریوں اور خدا کے کلام نے یہ ہم کو بتایا جو پرمیشر پر وشواس کرتے ہیں سچ میں وہ بدھیمان ہے اور جو پرمیشر پر وشواس نہیں کرتے وہ کیسے ہیں وہ لوگ مورک ہیں ہاں میرے پریوں مورک ہیں اور ہم نے بچن میں پڑا ہے لوکر اچھے سو سمچار بارہ دیا ہے سولہ سے بیس پت تک اسے ہم پڑھیں گے نہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں اس میں ایک آدمی تھا اور اس بیکتی کا ذکر دیا گیا ہے کہ وہ بیکتی اس کے پاس بڑے کھیت تھے اور میرے پریوں اس کے پاس بہت انا جد پن ہوا چاہوا بہت انا جد پن ہوا اور وہ آنندت ہو گیا وہ خوش ہو گیا ہرے میرے پاس تو بہت اناج ہو گیا میرے پاس تو بہت اناج ہو گیا اب میں عیش کروں گا میں مست رہوں گا مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں کیا کروں گا اس اناج کو بھر دوں گا اپنے اس میں بخاریوں کے اندر لیکن میرے پریوں اور وہ کہتا ہے کہ اپنے دل سے میں کھاتا پیتا رہوں گا پورے سال اب مجھے کھانے بینے کی جندہ نہیں ہے جندہ نہیں ہے مجھے تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے پریوں جب وہ لیتا تھا راتری میں اور راتری میں اپنے بستربہ لیتا تھا اس سمیں ایک آواز آئی اور وہ آواز کس کی تھی میرے میرے پریوں وہ آواز تھی ہمارے پرمیشن کی آواز تھی اور اس نے کہا آئے مورک جو تو سوچ رہا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے میرے پریوں اس نے کہا آئے مورک آج ہی رات تیرن پران لے لیا جائے گا اور میرے پریوں اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ آواز پرمیشن کی ہے وہ گھبرا گیا میرے پریوں وہ پریشان ہو گیا لیکن پرمیشن کی پرمیشن کی آواز کو اس نے جب سنا تو وہ پریشان ہو گیا اور پرمیشن نے اس اپنے پاس بلا لیا ہاں میرے پریوں سچ مچ پرمیشن آج بھی بولتا ہے میرے پریوں ہاں میرے پریوں پرمیشن آج بھی بولتا ہے لیکن ہم منوشے دنیا کی باتوں میں اول جائے ہیں تو سنزار کی باتوں میں اول جائے ہیں ہمیں ان کی چندہ نہیں ہمیں پرمیشن کی چندہ نہیں کون پرمیشن ہم کیا جانے پرمیشور کون ہے ارے ہمارے پاس کھانے کو ہے ہمارے پاس روکری ہے ہمارے پاس گھاڑی ہے ہمارے پاس بنگلہ ہے ہمیں کسی چیز کی چندہ نہیں ہم تو ہم ہیں جو کچھ ہیں میرے پیو میرے عزیزو یہ ہم بھول کر رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہے کس کے مادیم سے ملا ہے ہمیں پرمیشور کے مادیم سے یہ سب چیزیں ملی ہے میرے پیو اور میرے پیو میرے عزیزو شیطان بھی بولتا ہے شیطان کی شروع سے عادت ہے وہ کان کے اندر دھیرے دھیرے کان کے اندر دھیرے دھیرے پھوس پساتا ہے اور وہ کان میں کہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ اور جو باتیں برمیشور ہوتاتا ہے ان باتوں کو وہ نگار آدم کر دیتا ہے نگار آدم باتوں کو باتاتا ہے ارے یہ برمیشور نے ب Thai کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں میرے پریو وہ ہمیشہ سے بھرگلاتا ہے لوگوں کو آج تک شروع سے دیکھے اور انتر تک وہ لوگوں کو آج تک بھرگلا رہا ہے اور آج بھی لوگوں کو بھرگلا رہا ہے بھڑکا رہا ہے بری آدھتے چیزوں میں فسا رہا ہے میرے پریو پرمیشن اور شیطان دونوں کیا ہے آتما ہے اور یہوں نے رچیسو سمجھا ہے میرے ساتھ نکالیے اس کا چار ادھیائے اور 24 پر یہوں نے رچیسو سمجھا اس کا چار ادھیائے اور 24 پر کیا کہتا ہے اور عوشہ ہے کہ اس کی ارادنا کرنے والے آتما اور سچائی سے ارادنا کرے ہیں میرے پریو پرمیشن کیا ہے پرمیشن اور آتما ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ارادک کیسے ہو سچے ہوں سچائی کے ساتھ پوترتہ کے ساتھ اس کی اراد نہ کریں ہاں میرے پریو کیا ہم پوترتہ سے اپنے جیون کو گزار رہے ہیں کیا ہم اپنے جیون کو پرمیشن کو عربت کر رہے ہیں کیا ہم پرمیشن کے چڑڑوں میں رہتے ہیں کیا پرمیشن کے چڑڑوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہم پرمیشن کی سنگتی میں گزار رہے ہیں سمی geographical bowl of alors u sqa rophe yake haft из aq aq yake waparaapad کیا فرماتا ہے کیونکہ ہمارے ملید لہو اور مات سے نہیں پرنتو پردانوں سے اور ادھکاریوں سے اور اس انسار کے اندھکار کے حاکموں سے اور اس دشتہ کی آتمک سینہ ہاں میرے پریوں جو آکاش میں ہیں ان آتماؤں سے ہماری لڑائی ہے ان سے ہمارا ملید نہیں ہے ہمارے آتمک یود ہے ہاں میرے پریوں وہ ہمارے جو من ہے منوں پر منوں میں کام کرتی ہے کھیت میں پرمیشن نے فسل دیا فسل دینے والا کون ہے عشیشیں دینے والا کون ہے برکتے دینے والا کون ہے پرمیشن ہیں میرے پریوں اور اس ویکتی کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ سب میری محنت سے ہوا ہے اور میں یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے میں نے پرابت کیا میں نے محنت کری اور وہ یہ بھول گیا کہ دینے والا کون ہے دینے والا ہمارا پرمیشن ہے میرے پریوں ساری چیزیں ساری نیامتیں ساری برکت پرمیشن دینے والا ہے اور میرے پریوں اس مرک کی اس مرک کا جو ہے آج ہی رات کو اس مرک کا پران لے لیا گیا اور وہ مر گیا ہاں میرے پریوں شیطان جو ہے چلاکی سے کام لیتا ہے ہاں میرے پریوں شیطان چلاکی سے کام لیتا ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ اتنی چلاکی سے آپ کے من میں کوئی چیز ڈھالتا ہے تاکہ آپ پاپ کر بیٹھیں کیا کر بیٹھیں پاپ کر بیٹھیں اور جب پاپ کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ گر جائیں گے آپ پاپ میں اور کہاں پہ جائیں گے نرک میں جائیں گے وہ ہمیں پھر مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جب مارے جائیں گے اور دشتہ کے کام کریں گے تو نرک میں جائیں گے اور نرک میں جائیں گے اور وہاں پر اس جلتی ہوئی جھیل میں ہم پڑے رہیں گے تڑپتے رہیں گے میرے پریوں میرے عزیزوں پرمیشور کا کام ہے پرمیشور ہمیں پویتر بناتا ہے کیا بناتا ہے پویتر بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پرتوی پر رہیں اور پرتوی پر رہ کے کیسا جیون گزارے سورگ کا جیون کیسے گزرے گا وہ گزرے گا جب ہم پرمیشور کے وچھن کو پڑھیں گے پرمیشور کی آگیاں کو مانیں گے اس کے ساتھ سنگتی رہیں گے پرمیشور کے کلام پر چلیں گے جب اس کی آگیاں کو مانیں گے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سورگے جیون جی ہیں کیسا جیون جی ہیں سورگے جیون جیون وہ جو بیکتی جس کے کھیت تھے جس نے تلوانے کی گودام سوچا تھا پرمیشور اس کے جیون میں بھی میرے پریوں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس بیکتی کے جیون ان کو وہ آشیشوں سے اس نے بھرا تھا لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ یہ سب چیزیں پرمیشور کی اور سے ہیں پرمیشور ہی چاہتا تھا کہ وہ اس پرچی پر رہ کر کے آنند منہ ہے بائیول کہتی ہے کہ پرمیشور میں ہمیشہ خوشی ہے کیا ہے آنندر خوشی ہے پرمیشور میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم کیا رہتے ہیں خوش رہتے ہیں ہاں میرے پریوں ہمارا پرمیشور جب خوشی دیتا ہے تو کیسی خوشی دیتا ہے آنند درکھتا ہے میرے پریوں اور وہ اس طریقے سے آنند دیکھتا ہے کہ اُس آنند میں دکھ نہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دکھ نہیں ہوتا ہاں میرے پریوں میرے عزیزو پرمیشور جب ہم کو دیتا ہے خوشیاں تو وہ دکھ ملا کے کبھی بھی نہیں دیتا ہے یہ خدا کے قدام میں بھی لکھا ہوا ہے فلیپیوں کی قدام اس کا چار حتیائے اور چار پت کہتا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہے آنند میں میشیں رہتا ہے فرمیشن ہم کو قائم رکھنا چاہتا ہے بھول میں صدا اندت رہوں میں كافی مع levers مجھےًا نئسا صدا کیلئے صدا کیلئے ایک دن کے لئے نہیں دو دن کے لئے مہینے مر کے لئے نہیں ساور کے لئے نہیں پوری زنگی کے لئے ااندت رہو اور یاد رکھیں میرے پریوں میرے عزیزوں ہمارے پاس ہمیشہ کی خوشی کیسی ہے کس کے پاس ہے وہ پربو یہ شمسی کے پاس ہے پتا کے پاس ہے کسی کے پاس ایسی خوشی ہے ہی نہیں کوئی خوشی نہیں دیتا اور سب سے اڑی بات کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی خوشی ہے میرے پریوں یہ خدا کا واحدہ ہے مرنے کے بعد بھی جب ہم سورگ میں جائیں گے سورگ میں کیا چیزیں ہیں آنند کی چیزیں سونے کی سڑکے ہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہے لائٹ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پرمیشن کا تیج ہے میرے پریوں پرمیشن کا تیج ہے ہاں میرے پریوں مرنے کے بعد بھی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس میں آنند ہے ہاں میرے پریوں میرے عزیزوں لوگر اچیسو سمجھا سولہ دیا ہے انیس اور پچیس پاس ہم پڑھیں گے نہیں ہم جانتے ہو ذکر کو کہ ایک دھنوان میکتی تھا بینجنی کپڑے پہنتا تھا ململ کے مستر پہنتا تھا ہر اچھی چیز اس کے پاس تھی ہیرے جوارات تھے اس کے کھانے کھانے کا جو پلیٹے تھی زمان تھا بڑا خوبصورت قیمتی زمان تھا اور وہ ان میں رکھ کے کھایا کرتا تھا آنند کی چیزیں بناتا تھا اور بہت آنند کرتا تھا اور دنیاوی جو آنند تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا میرے پریوں لیکن ایک لازر ویکتی اس کی دیوڑی پہ پڑھا رہی تھا تھا اور وہ لازر ویکتی جو تھا اس کے گھاؤ تھے بڑے بڑے اور کتے اس کے گھاؤ کو چاڑا کرتے تھے میرے پریوں اور وہ بڑا اور جو چوچار میں اس پیس گرتی تھی وہ اس امیر آدمی کی وہ بڑا کھایا کرتا تھا اور اس زمین پہ تو ہم جانتے کہ اس کو بڑی تکلیف ہوئی میرے پریوں لیکن جو امیر آدمی تھا جب اس کی مرتی ہوئی تو وہ کہاں گیا وہ نرک میں گیا اور لازر کہاں گیا سرگ میں گیا کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے لازر نے بہت دکھ اٹھائے تھے لیکن میرے پریوں اور جب وہ وہاں پڑا رہتا تھا تو گھاؤ اس کے جو گھاؤ تھے ان کو کھتے چاڑا کرتے تھے پرانتو جب وہ سر جب وہ مرتی ہو گئی تو وہ کہاں گیا ابراہم کی گود میں گیا اور بڑا سندھا ادھارن ہم جانتے ہیں کہ اس ادھارن نے کہا گیا میرے پریوں کہ اس نے کہا کہ لازر کو بھیج دے کہ ایک انگلی میرے موں میں ڈال دے تاکہ میں نے جو جیپ سوکھ رہی ہے اس سے مجھے پانی مل جائے ہاں میرے پریوں اس نے کہا اور اس نے کہا جاؤ اور یہاں سے لازر کو بھیج کیونکہ کوئی مرے ہوئے میں سے جائے گا تو میرے نیچے جو بھائی ہیں ان کو ان کو چاہ کر کے بتا دے کہ یہاں پر بڑی آگ ہے اس نرک کے اندر ہاں میرے پریوں لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں پرابو کے داز دیا گئے ہیں تمہیں سیوک دیا گئے ہیں تمہیں وچن دیا گیا ہے اسے پڑھو اس سے تمہارا جیون بدلے گا ہاں میرے پریوں ہمارے خدا نے سب کچھ دیا ہے ہم کو لیکن ہم اس بات پر گوھر نہیں دیتے فرمیشن کا کلام ساری باتوں کا نجوڑ ہے میرے پریوں ساری چیزیں ہم اس سے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جو ہے صدا کے لیے سورگ میں ہیں پہلوں تھسلنکیوں اور اس کا چار ادھیائے سترہ پر میرے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالیں گے پہلوں تھسلنکیوں اس کا چار ادھیائے اور سترہ پر کیا کہتا ہوں تب ہم جو جیوے اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کہ ہوا میں پرگو سے ملیں اور اس ریتے سے ہم صدا پرگو کے ساتھ رہیں گے ہاں میرے پریوں کتنی سندھر بات کہی ہے کہ ہم پرگو سے ہوا میں ملیں گے اور آنند کریں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے کتنی خوبصورت بار کتنی ہم پرمیشن نے اپنے واحدے کی ہیں کیونکہ ہمارا پرمیشن واحدے پورے کرتا ہے میرے پریوں واحدے ایک ایک واحدہ اس کا پورا ہوتا ہے ہاں میرے پریوں اس نے کہا جگت کے ان تک میں تمہارے ساتھ ہوں کتنی خوبصورت بار کیا وائدہ کیا ہے میرے پریوں کہ سب کو اس ہاتھ چھوڑ دیں گے لیکن میں تمہارے ساتھ جگت کے انت تک ہوں اور میرے پریوں میرے عزیزو شیطان جو ہے چلاک چلاکی سمجھانے کے لیے ہم کو پرمیشن کی آدمتہ میں آنے نہیں دیتا پرمیشن اپنی چلاکی سے پرمیشور کہ آدھین ہم کو آنے نہیں دیتا جو شیطان ہے وہ اتنا چالاک ہے اتنا دھوشار ہے وہ کہ وہ انسان کو پرمیشور کی سنگتی میں نہیں جانے آپ پرمیشور کی سنگتی میں جائیں گے زیادہ پرمیشور آپ کے اوپر پریشانییں ڈالنا شروع کر دے گا ایسی نگاوٹیں ڈالنا شروع کر دے گا جس سے کہ آپ کا رجحان آپ کا من پرمیشور کی اوڑ سے پلٹ جائے اور میرے پریو اور میرے پریو یاکوب کی گداؤ اس کا چار ادھیا ہے اور سات مہا پت کیا بتاتا ہے ہم کو اس لئے پرمیشور کی ادھین ہو جاؤ اور شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا خصورت بات میرے پریو شیطان کی چلاکی سمجھنے کے لیے ہم کو کس کے نکر دانا پڑے گا پرمیشور کی نکر دانا پڑے گا پرمیشور کی ادھین سیمیں آنا ہی پڑے گا اگر ہم کو شیطان کی چلاکیوں سے کو سمجھنا ہے شیطان کے جال سے بچنا ہے شیطان کی ان چلاکیوں سے چند سے ہمیں وہ اجھا دیتا ہے جس چکا چود میں وہ ہم کو پھزا دیتا ہے ان سب چیزوں سے پرمیشور کی جب ہم آدنتہ میں رہیں گے تو ہم بچ سے رہیں گے اور یاکوب کی کتاب اس کا چار آدھیا اس حد پت میں ہم نے سن لیا کہ کیا کہہ رہا ہے میرے پریو میرے عزیز ہو کیا ہم پراترہ کرتے ہیں یہ اس بات کے لئے کہ پرمیشور آپ ہی سب کچھ ہے میرے کیا ہم ایسی پراتنہ کرتے ہیں کیا کم ہم جو ہے پرمیشور کو وہ استان دیتے ہیں کہ پرمیشور میرے جیون کا پہلا استان تیرا ہے تیرا ہے پرمیشور کیا ہم اس بات کو کہتے ہیں پراتنا میں میرے پریو اگر یہ بات آپ پراتنا میں پرمیشور سے کہتے ہیں کہ پربو تیرہ استان میرے جیون میں پہلا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہیں ہم ایسا استان اپنی پتری کو دیتے ہوں اپنے بچوں کو دیتے ہوں میرے پریو اگر آپ دیتے ہیں ایسا استان تو اس بات کو آج سے ہی چھوڑ دیں سوچ لیں اور یہ کہیں کہ پرمیشور میرے جیون میں تیرہ استان ہے پتی کہے میرا استان پرمیشور تیرہ استان میرے جیون میں پہلا ہے میری پتنی کا باد میں ہے میرے بچوں کا استان باد میں ہے پتنی کہے یہ پرمیشور تیرہ استان میرے جیون میں پہلا ہے میرے پتی کا استان میرے بچوں کا استان باد میں ہے بچے کہیں میرے ماتا کا میرے پتا کا استان باد میں ہے پرمیشور تیرہ استان پہلے میرے پریوں میرے عزیزوں اس کو ہمیں اپنا مالک بنانا ہے اپنا راجہ بنانا ہے اپنا چروہ بنانا ہے اپنا دوست بنانا ہے اپنا گروہ بنانا ہے میرے پریوں اپنا سب کچھ پرمیشن کو بنانا ہے ہاں میرے پریوں جس دن ہم نے پرمیشن کو اپنا سب کچھ بنا دیا اس دن ہمارا جیبنی بدل جائے گا یہ یہ حقیقت ہے میرے دپریوں کہ دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہم کو یہی پر چھوڑ کر جانا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے یہ گھر ہمارا ہے یہ گاڑی ہماری نہیں کوئی یہاں پر کچھ رکھے گا یہ ہمارا اس تھان اس ہمارے پریوں 쉬 », یہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نوس نہیں ہے پر یہ جگہ ہماری نہیں ہیں میرے پریوں یہاں سے ہم ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے چاہے کتنا بھی کوئی ویکتی ہو کتنا بھی امیر ویکتی ہو ہاں میرے پریو ایک رہ دیں گے اس کو پرتوی چھوڑ کے جانی ہی پڑتی ہے چاہے اس کا کتنا بڑا سامراج یہ ہو کتنا بڑا سنسار میں اس کا ستھان ہو اس کی چگائیں ہو گاڑیاں ہو کچھ بھی ہو لیکن میرے پریو وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اس کو سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے ہاں میرے پریو یہ شریع بھی جو ہمارا ہے یہ شروی ہمارا نہیں ہے اس کو بھی اس پرتوی پہ ہم کو چھوڑنا ہے پھر ہم میرے پریو میرے عزیزو ہم اس دنیا میں دل کیوں لگائیں جا میں جانا ہے وہیں ہمارا ویچار لگا ہونا چاہیے وہیں ہمارا سوچ لگا ہونا چاہیے ہاں میرے پریو میرے عزیزو جا میں کئی جانا ہوتا ہے تو ہم رات دن اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اسی جگہ پہ ہمارا دھیان ہیتا ہے لیکن میرے پریو سچ میں خدا کا کلام ہم کو ہوتاتا ہے ہم کو سب کچھ یہی تیار کے جانا ہے چھوڑ کے جانا ہے ہمیں خدا کی اور اپنا اتحان کینرے ترکھنا ہے ہمیں صرف اپنے خدا کی سوچ میں ویچار میں اس کی سنگتی میں دوبے رہنا ہے تاکہ ہم جب ہم اس کے ساتھ رہے رہیں گے اس کے آدھین رہیں گے تو میرے پریو ہمارا آنند برتا چلا جائے گا اور جس کے ویچاروں میں ہم دوبتے ہیں اسی کے ہم آدھین ہو جاتے ہیں اسی طرح جب ہم پرمیشور کے ویچاروں میں دوبے رہتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں اسی کے آدھین ہو جاتے ہیں کس کے آدھین ہو جاتے ہیں پرمیشور کے آدھین ہو جاتے ہیں میرے پریو اسی کے بعد جب ہم پرمیشور کے آدھین ہو جائیں گے میرے پریوں تب ہی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے اور تب ہی ہم شیطان کا شیطان سے مقابلہ کر سکیں گے یہیشو پرمیشور کے آدین تھا دیکھئے پرمیشور کے آدین کون تھا یہیشو مسیح اور جب یہیشو مسیح پرمیشور کے آدین تھا تب ہی تو وہ پرمیشور کا جب دوست نے شیطان نے اس کی پریشہ لی تو وہ سفل ہو پایا ہاں میرے پریوں وہ سفل ہو پایا کیوں کی جب پرمیشور کی یشو مسیح کی پرکشہ شیطان نے تین دفا لی تو کیسے اس نے کہا لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے پرمیشور کی وچن میں لکھا ہے لکھا لکھا کہہ کر کے اس نے شیطان کو بھگا دیا شیطان کو ہرا دیا میرے پریوں میرے عزیزوں پرمیشور کی وچن کو پرمیشور کے کلام کو بتا کے ہمیں اس شیطان کو بھگانا اپنے پاس جیسے یشو مسیح نے پرمیشن کے کلام کو بتایا اور دوست کو بھگا دیا ہاں میرے پریو اس نے بھگا دیا اور مطیر اچیسو سمجھا تین ادیائے چار سے چار ادیائے تین سے گیارہ میں اس وچن میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے نہیں یہ پربو یہ شمسی کی اس پریقشاں کے بارے میں میرے پریو لکھا ہوا ہے میرے پریو ایک اداران دینا چاہوں گا کی جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو وکیل ہمارا کیس رلتا ہے اور جو وکیل کیس رلتا ہے اس وکیل کو ان ان باتوں کا ان ایک کے بارے میں ان نیاموں کے بارے میں ان دھاراؤں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور ان کتابوں کے دوارہ ہی ان دھاروں کے دھارا وہ پڑھنے کے بعد جج کو بتاتا ہے ہاں میرے پریوں جب وہ کانون کی کتابیں پڑھتا ہے ہاں میرے پریوں ہم کو بھی پرمیشور کے جو وچن ہے وہ بھی نیم کی پستک ہے وہ بھی کانون کی کتاب ہے اور اس کتاب کو ہم کو پڑھنا چاہیے میرے پریوں اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اسی کے دھارا اس کے وچن پڑھ کے ہم دوست کو بھگا سکتے ہیں شیطان کو بھگا رکھتے ہیں ہمارا جو نیام ہے ہمارا جو نیائے ہے میرے پریوں کس کے حساب سے ہوگا بائیبل کے حساب سے ہمارا نیائے ہوگا اور میرے پریوں میرے عزیزوں شیطان کو ہرانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا شیطان کو ہرانے کے لیے ہم کو بائیبل کو بہت ادھک سے پڑھنا پڑے گا اس کے وچنوں کو یاد کرنا پڑے گا اور جب ہم اس کے وچنوں کو یاد کریں گے تو ہم اس کو بھگا دیں گے اس کو ہم بھگا دیں گے میرے ساتھ نگا لیں گے بھین سہیتہ ستتر ادھیائے اور اس کا چھے پر کیا فرماتا ہے ہم کو آتمے گیتوں کو بھی گانا چاہیے جو پرمیشور کی گیت ہے میرے پریوں میرے پریوں جو گیت ہیں وہ آتمے گیت ہیں کیا ہم آتمی گیت گاتے ہیں کیا ہم پرمیشور کی مہیمہ کے لیے پرمیشور کی اس توتی کے لیے ہم گیتوں کو گاتے ہیں نہیں میرے پریوں ہم کو تو فرمی گیت گاتے ہیں جو دوست ہے جو شیطان ہے وہ منوں میں ڈالتا ہے کہ تم کیا کرو فرمی گانوں کو دھیان دو فرمی گانوں کو دھیان دو پرمیشور کی مہیمہ کے گانوں کو دھیان مد دو ہاں میرے پریو جب ہم آتمیک گیت گائیں گے یا پرمیشوڑ کی محمد کے گیتوں کو گائیں گے تو میرے پریو ہم کیسے جائیں گے ہم پوتر بن جائیں گے اور ہم کدھر کی طرف جائیں گے سرگی کی اور ہمارا دھیان رہے گا سچمچ مسیح گیت گائیں گے تو شیطان بھی ہمارے پاس سے دور چلا جائے گا کیونکہ وہ ہمارے دھیان کو بھٹکاتا اور چاہتا ہے کہ ہم مسیح گیت نہ گائیں ہم سینیما کے گیت گائیں فرمی گیت گائیں تاکہ ہمارا جیوان بگڑ جائے میرے پریو ایک اتحان دنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پریوار میں کوئی بہمان آتا ہے تو کیا ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا ہم نے کبھی میرے پریو یہ بتایا جب وہ بہمان آتے ہیں تو بہمانوں سے ہم کہتے ہیں بچوں کو ارے فلمی گانے سنو ارے وہ گانا سنو کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ پرمیشور کے گیت سنو پرمیشور کی مہیوہ کے گیت سنو ہم میرے پریوار ہم اس طریقے کی بات نہیں کرتے جب ہم آتمی گیت گائیں گے تو آتمی گیت جب گائیں گے مسیح ہی گیت گائیں گے پرمیشور کے بنائے ہوئے بچے یہ آتمی گیت وہ گیت ہے میرے پریوار جو پرمیشور کے کلام سے بنائے جاتے ہیں پرمیشور کے کلام سے ہی دیکھ کر کے بنا تیار کیے جاتے ہیں بلار کی پانچ ادیاء اکیس پت کیا کہتا ہے ہی یہوہ ہم کو اپنی اور پھر تب ہم پھر صدر جائیں گے راچین کرال کے سامان ہمارے دن بدل کر جیوں کہتیوں کر دے ہاں میرے پریوار ہمارے بلار کی اتنے کیا فرماتا ہے کہ ہمارے دن جیوں کہتیوں ہو جائیں گے جیوں کہتیوں ہو جائیں گے میرے پریوار میرے عزیزو سب سے دادہ بھولنے والی کتاب کونسی ہے بائیول ہے اور کیا کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں میرے پریوار میرے پریوار ہم دیکھتے ہیں اکثر میں جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں یا پراتھنا سواوں میں ہوتے ہیں جب پرچارک بولتے ہیں تو پڑا آنند آتا ہے ارے اس آپ بہت بڑی بولا بہت اچھا پرچار کیا آپ نے کتنا لاجواب پرچار تھا اور جب ہم چرچ سے باہر نکل گئے آتے ہیں یا اس میٹنگ سے ہم بار نکل گئے آتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے پریوار تب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وچن کے بارے پوچھتے ہیں کیا وچن کو آ گیا تھا کیا وچن تھا میرے پریوار کو ہم بھول جاتے ہیں کہ کس وچن پر پرچار ہوا تھا بس ہم یہ کہتے تھے ارے بہت اچھا پرچار ہوا ہے بہت اچھا پرچار ہوا کیوں اس کا قرآن کیا ہے شیطان جو ہے ہمارے کان میں بہت سی غلط باتوں کو فکسا دیتا ہے اور اس کانون سے ہمارا دیان کیا ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے اور بچن کی اوڑ سے ہمارا دیان ہڑ جاتا ہے اور یہ ہمارے جیوان میں پاپ ہو جاتا ہے اگر ہم پویترا آتما کو یاد کرتے رہیں گے دیان پویترا آتما کی طرف ہو گا دیان پر میشروک ہوگا تو ہمیں پاپ ہو گائیں نہیں میرے پریوں میرے پریوں میرے عزیزوں جب من میں چنتہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مطیر اچھی سو سمچار اس کا چھے عدیہ ہے اور چار پر ہم کو بہت اچھا بتاتا ہے کیا کہتا ہے وہ چھے چونتیس چھے چونتیس کیا مجھن فرماتا ہے اتے کل کی چنتہ نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنی چنتہ آپ کر لے گا آج کے لیے آج کا ہی دکھ بہت ہے ہاں میرے پریوں ہماری چنتہ کرنے والا کون ہے ہمارا پرمیشور ہے ہمارا خدا ہے ہمارا سسٹی کرتا ہے وہ ہمارا ہماری چنتہ کرتا ہے میرے پریوں اس لیے ہمیں چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں اور کل کی چنتہ کرنے کی ہم کوئی آوشکتہ نہیں لیکن ہم میرے پریوں جھوٹ بولنے کا جب دل کرے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے پرکاشت واقعے اور اس کا اکیس ہتھیائے اور آج پت کتنا خوبصورت پڑھے پڑھ کے دیکھیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو مد آج جائے گا پرکاشت واقعے اکیس ہتھیائے اور آج پت پرندو ڈرکوکوں اور عوشواسیوں اور گھنونوں اور ہتھیاروں اور ہفے بیچاریوں اور ٹونوں اور مورتی پوجکوں اور سب جھوٹوں کا بھاگ اس جھیل میں ملے گا جو آگ اور گھنڈک سے جلتی رہتی ہے یہ دوسری مرتی ہے ہاں میرے پریوں یہ اس جھیل میں ملے گا یہ ساری چیزیں جو یہ لوگ کرتے ہیں ہاں میرے پریوں جھوٹ باننے والوں کے لیے اور یہ تری باتیں بتائیں گی وہ سب جھیل میں ملے گا جو دھدکتی رہتی ہے نرک کی جھیلیں میرے پریوں اور بائیس پت اسی پرکایشت آگے کا بائیس پت اور اس کا پندرمہ پت بائیس حدیاء پت نکالیں پرکتے اور ٹونے اور ویبیچاری اور ہتھیارے اور مورتی پوجک اور ہر ایک جھوٹ کا چاہنے والا اور گڑنے والا باہر رہے گا ہاں میرے پریوں یہ لوگ جن کے نام لیے گئے جھوٹ بولنے والا ٹونہ کرنے والے جادو کرنے والے یہ سب لوگ میں جانتا ہوں میرے پریوں میرے عزیزوں ہمارے مسیح بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کی ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں گلت باتوں کو کرتے ہیں کہیں گلت گلت جگاؤں پر جاتے ہیں میرے پریوں اور یہ سب جو ہے شیطان مند میں ڈالتا ہے اگر ہم ان وچنوں کو پڑھ کے شیطان کو بتا دیں گے تو شیطان ہمارے پاس سے بھاگ جائے گا ہاں میرے پریوں میرے پریوں انسان جو ہے وہ جھوٹ جو ہے پرمیشور سے وہ نہیں بولا جا سکتا انسان سے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں پرنتو پرمیشور سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے بہردیوں کے کام اور اس کا چار دیا ہے اللہ چار پتر کو بتilles لکھا بول لیکن میرے پریوں انسان میں لکھا ہے جہنینیا اور سفیرہ کے بارے میں لکھا تھا پریاتھیج سے چھوٹ بولا پاز میں سے چھوٹ ہاں میرے پریوں پ بعد عطر آتما سے چھوٹ بولا اور جب پریاتم سے چھوٹ بولا تو ان کی مرتی ہو گئی ۔ پھے پھر وہ نے کہا پرمیشور سے جھوٹ کیوں بولا جب من میں لالچ آئے تو لالچ کس کے برابر ہے مورتی پوجہ کے برابر میں فیسیو کی کتاب پانچ اتیاں پانچ پت کہتا ہے اور کلوسی کی کتاب تین اتیاں اور پانچ پت کہتا ہے کہ جب بھی لالچ من میں آئے تو کیا ہے لالچ جو بہوچار ہے لوگ ہے بری باتیں آشتہ ہیں اور بری بری چیزیں یہ کس کے زمانے مورتی پوجہ کے زمانے ہاں میرے پیو سبوں دیشک بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں ساتھ آتیا ہے اور ساتھ پت کہتا ہے کہ رشوت لینا رشوت لینا بری چیزیں کرنا یہ بھی بدھی کا ناش کرتی ہیں میرے پیو من میں گھمنڈ آئے تو شیطان سے کہو کہ گھمنڈ سے چڑی بھی آکے پرمیشور کو پسند نہیں ہے میرے پیو ہاں دیکھئے نبوکت بنیسرا راجہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پرمیشور نے اس کو کیا بنا دیا آدمی سے جانور بنا دیا ہاں میرے پیو آدمی سے اس نے اس کو جانور بنا دیا اور اس کو گھاس کھانا ہی پڑی کیونکہ اس کو گھمنڈ ہو گیا تھا ہاں میرے پیو دینیل چار ادیائے انتیس سے لے کے تیتیس پت کو ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں گھر میں آپ نے اور وہ کہتا ہے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور پھر بعد میں اس کو سمجھ میں آتا کہ مجھے گھمنڈ نہیں کرنا ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے میرے پیو میں جانتا ہوں کہ اس سنزار میں میرا کچھ نہیں ہے یہ شریعت بھی ہمارا نہیں ہے میرے پیو میرے عزیزوں اس شریر کو بھی کون کھا جائیں گے کیڑے کھا جائیں گے آئیو کی کتاب نے اس میں لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں گے نہیں لیکن ایوک کی کتاب میں لکھا اس شریر کو بھی کیڑے کھا جائیں گے پھر میں کس بات کا گھمنڈ کروں کچھ لوگوں میں گھمنڈ کی بہاونا ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے ہاں میرے پریوں گھمانے ہم کو اپنی چیزوں کا گھمانے میرے پریوں میرے عزیزو سب چیزیں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی میرے پریوں اور ان سب باتوں کو سن کے جب ہم پرمیشن کی باتوں کو کس کو بتائیں گے شیطان کو تو وہ شیطان بھاگ جائے گا اس کو بھاگنا پڑے گا میرے پریوں میرے عزیزو ہر گناہ کے لئے بھائی بل میں لکھا ہے پد لکھا ہے اور وہ پد کو ہم کو شیطان کو بتانا ہے تاکہ وہ ہمارے جیون میں پھیر نہ سکے روک نہ سکے اور وہ بھاگ جائے میرے پریوں میرے پریوں میرے عزیزو پولوس کو ہم جانتے ہیں وہ مسیحوں کو صداتہ تھا میرے پریوں اور وہ صداتہ تھا میرے عزیزو میرے پریوں وہ مسیحوں کو صداتہ تھا لیکن جب پربو ییشو مسیح سے اس کا میر ہو گیا اور جب وہ پربو ییشو مسیح سے مل گیا ہے اس کا انکاؤنٹر ہو گیا تو اس کا جیون بدل گیا اسے پریکار جب ہم ہمارے پرمیشو کے ساتھ مل جاتے ہیں مسیح ییشو کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہمارا جیون بھی کیسا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے موسیٰ کے جیون کو بھی ہم جانتے ہیں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس پاپی سنسار میں رہنے سے اچھا ہے میں اس صدا کو پاؤں اس سے اچھا ہے میں پرمیشو کے ساتھ رہوں پرمیشو کی سنگتی کو کروں اور وہ کہتا ہے کہ میں پرمیشو کے لوگوں کے ساتھ رہ کے دوکھوٹاو برانیوں کے کتاب 11 جائے اور 25 پر نے لکھا یہ بات اور مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرمیشو کے ساتھ سورگ میں چلا گیا اور آج وہ سنتوں کے ساتھ ہے اور اس لیے جب پربو ییشو مسیح کے ساتھ وہ ایلیا اور ییشو مسیح کو ملنے ایلیا اور وہ کون موسا ییشو مسیح سے ملنے کو کہاں پر آئے تھے پہاڑ پر آئے تھے لکھا رچس ہو سمجھا ہے نو دیا اٹھائیس سے اکتیس پاتھ میں اس کا ذکر ہے اس کو ہم باہریں پڑ سکتے ہیں آج ہمارے سنت لوگ بھی سورگ میں ہو اور اس سنسار میں پوکتر جینے جیوان جینے کے لیے ہم کو ہو سکتا ہے کہ دکھ اٹھانا پڑے تکلیف اٹھانا پڑے لیکن بائیول کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ اٹھا کر سورگ میں پرمیشر کے ساتھ رہنا ملے گا میرے پریوں پریدیتوں کے کام ہم اس کا چودہ دیایہ بائیس پاتھ ہم کو بتاتا ہے اور یہ شمسی نے کہا کہ ہر دن اپنا کروز اٹھاؤ کیا ہر دن اپنا کروز اٹھاؤ اس کا مطلب ہے کہ روز روز مسیح کے لیے تو گھٹاؤ آج کے دن زیادہ مسیحوں بائیول پڑھو پرمیشر کی سنگتی میں رہو مسیح کے ساتھ سنگتی میں بنے لو زیادہ پراتنہ کرو یہ کام کرنے سے شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا ہمارا کروز بھاری تو نہیں ہے پھر بھی وہ ہلکا کروز ہے تو روز روز اٹھانا ہی ہم کو پڑے گا لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بائیول پڑھنے کا سمیں نہیں ہے ہاں میرے پریوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بائیول پڑھنے کا سمیں نہیں ہے پراتنہ کرنے کا سمیں نہیں ہے لیکن میرے پریوں وہ اپنی کروز نہیں اٹھانا چاہتے اور یہ بات شیطان ان کے من میں ڈالتا ہے لیکن سمیں کا مالک کون ہے ہمارا پرمیشور ہے سمیہ کون دیتا ہے ہم کو پرمیشور دیتا ہے میرے پریو اور وہ روز روز ہم کو چوبیس گھنٹے مفت دیتا ہے اور تندرستی دیتا ہے آنن دیتا ہے خوشی دیتا ہے میرے پریو اس لوگ ڈاؤن کے سمیہ میں جب یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور کتنا سو افسر ہم کو ملا ہے کہ پاسر کپل چھرمہ نے پرمیشور کے ایسے داس نے کہ پرمیشور نے ان کے من میں ڈالا کہ وہ صبح آٹھ بجے سے لے کے راتری سال نو بجے تک پرمیشور کے ابھیشکت جنوں کو ابھیشکت سسٹر اور برادر لوگوں کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ پرمیشور کے بچن کو سنائے لوگوں کو کتنا آنندہ رہا ہے ہاں میرے پریو بڑا آنندہ رہا ہے کہ صبح سے لے کے راتری تک پرمیشور کے کلام کو ہم لگاتار فیس بک لائف پر سن رہے ہیں اور میرے پریو میرے عزیزو جیسے ایسا لگتا ہے کہ جب ٹی وی کھولو جب چاہے پرمیشور کے لوگوں کے دورہ پرمیشور کے کلام کو سنو بڑا آنند کے ساتھ سمیں گزر رہا ہے دنیا میں سب سے قیمتی سے قیمتی چیز کیا ہے وقت ہے میرے پریو اور ہیرے موتی چانی سونے سے ہم وقت کو نہیں کری سکتے میرے پریو ہو چاہے کوئی بھی دیکھتی ہو اس کی مرتی تو ہوتی ہے چاہے اس کے پاس کروڑ روپیہ ہو کتنی بھی دولت ہو ہاں میرے پریو لیکن وہ جیویت نہیں رہ سکتا جو سمیں پرمیشور نے دیا ہے اسی سمیں تک وہ جیویت رہ سکتے وہ سمیں کو نہیں خرید سکتے اگر اگر سمیں سے پیسے کو پیسے سے سمیں کو خریدا جاتا تو ہاں میرے پریو جو امیر لوگ ہوتے وہ ہمیشہ جیویت رہتے اور گریب لوگ بہت جلدی مر جاتے اس لیے شیطان سے ہمیں کیا کہنا یہ سمیں کس کا ہے ہمارے پرمیشور کا ہے ہمارے خدا کا سمیں ہے میرے پریو ہاں میرے پریو ہمارا کا باقی جیوان جو ہے وہ پرمیشور کی سنگتی میں گزرنا چاہیے پہلا پترس اس کا چار ادھیا ہے دو پت کیا کہتا ہے پہلا پترس چار ادھیا ہے دو پت لکھ ہاں میرے پریو خدا کا کلام ورماتا ہے پرمیشور کی منوشی کے اچھا سے نہیں پرمیشور کی اچھا سے وہ سمیں ویتیت کرو جیسا پرمیشور کہے گا جیسا پرمیشور بچانے ڈالے گا جیسا پرمیشور کہے گا اسی کے انسار ہم کام کریں گے ہاں میرے پریو یہ ہمارے ساتھ رہے گا پویت رہتما ہمارے اندر رہے گا تو ہم سورک آنند اس پردھی پر لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں کہ پرمیشور کے ساتھ سنگتی کر کر اور جب ہم پرمیشور کے ساتھ سنگتی کریں گے تو میرے پریو ہم باپوں سے بچے رہیں گے اور جب ہم پاپوں سے بچے رہیں گے تو ہم غلط باتوں میں نہیں جائیں گے اور جب ہم پرمیشور کی سنگتی میں رہیں گے پرمیشور کی آدھنتہ میں رہیں گے تو میرے پریو کیا ہوگا ہم شیطان کی چلاکیوں کو سمجھ جائیں گے شیطان کی چلاکیوں کو ہم پکڑ لیں گے رومی ہمارا شریر پرمیشور کا شریر کس کا ہے پرمیشور کا شریر یہ شریر جو ہے یہ پرمیشور کا شیطان کو یہ ہمیں سمجھانا ہے یہ شریر تیرا نہیں ہے اور دیکھ سکتے ہیں پرانے پرانے نیم میں اتپتی کتاب میں پڑھیں کہیں گے نہیں 49 ادیائے اور نو پت میں کہتا ہے یوسف پوتی پر کی جو پتنی تھی وہ بات پوتی پر کی پتنی کو سمجھاتا ہے یہ شریر میرا نہیں یہ شریر پرمیشور کا ہے میں اس شریر کے دورہ ویوچار نہیں کر سکتا تیرے ساتھ سممن نہیں بنا سکتا ہاں میرے پریو اور وہ کہتا ہے اور اسی سے ہم شیطان کو اسی طریقے سے ہم ہم کو بھی شیطان کو سمجھانا ہے کہ شیطان یہ شریر ہمارا نئی ہمارا شریر جو ہے پرمیشور کا ہے تیرا نہیں ہے اور میرے پریو اسی سے ہم جب ہم یہ چیزیں کہیں گے کہ یہ شریر کس کا ہے پرمیشور کا ہے تو ہمارے من میں بیوچار کی بھاونا آئے گی نہیں ماتھی رچس ماتھی رچس ستمہ چار پانچ ادیائے اٹھائیس پت کہتا ہے اور جب ہم ایسا کریں گے تو شیطان کو کیا ہوگا بھاگنا پڑے گا اور اس کی چلا کے ہماری سمجھیں پوری طریقے سے آ جائیں گی یہاں میرے پریو اور وہ چلا کے اسے ہمارے چیون پر رجے نہیں کر پائے گا کم سے کم ہمارے جیونوں پر تو جو پرمیشور کی سنگتی میں رہتے ہیں جو پرمیشور سے پریم کرتے ہیں جو پرمیشور کے مچن کو پڑتے ہیں پرمیشور کی سنگتی میں رہتے ہیں میرے پریو ان پر شیطان کا چلاکیاں شیطان کا قبضہ نہیں ہو سکتا آئی ایم پراتنہ کریں گے سر و شکتی مان پتا پرمیشور آپ کو دھنیبان دیتے ہیں پربجی سندر سمجھ کے لیے جو آپ نے ہم کو بخشا کہ ہم پربجی آپ کی سنگتی کو حاصل کر سکے پتا پرمیشور پراتنہ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ اس اس سمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کے بچن کو سن رہے ہیں پربجی ان سب کو آشیشت کریں اپنا آنوگرہ دیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی دیکھیں گے پربجی ان سب کو آشیشت کریں اپنا آنوگرہ دیں اپنی برکتوں سے پریپون کریں پیشش کر پراتنہ کرتے ہیں پاس کبیل شرما کے لیے ان کے گھرانے کے لیے پربجی یہ افسر ان کے دوارا پرمیشور کے مادیم سے ہم کو مل سکا اس کے لیے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پربجی اور پراتنہ کرتے ہیں اس پراتنہ کو سننے کے لیے اور ہاں اور آمین کے ساتھ پورا کرنے کے لیے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں اور آرادنہ کے پراتنہ کے بعد ہمیں ایک دانہ دھنیوادی کا ایک گیت اور گائیں گے یوگتہ سے بڑھ کے دیا ہے اپنی دیا سے تو نے مجھے مانگنے سے زیادہ ملا مجھے مانگنے سے زیادہ ملا مجھے اپنی دنیواد کے ساتھ تو کی کہوں گا ہے یہ شو میرے خدا اپرکار تیرے میں شمار کوٹی کوٹی ستو تی دھنے وار کوٹی کوٹی ستو تی دھنے وار کوٹی کوٹی ستو تی دھنے وار آپ سب کو جائے مسیح کی پربو آپ سب کو آشیش اور برکت دیں